اور اب دیش کی راج نیتی کی بات کرتے ہیں بھانچ راجوں میں ہونے والے ویدان صفحہ چناف سے پہلے آج تیرہ راجوں کی انتیس ویدان صفحہ سیٹوں اور تین لوگ صفحہ سیٹوں کے لیے ہوئے اپ چناف کے نتیجے آئے ہیں ان چنافی نتیجوں سے کہیں کوئی سرکار بنتی یا بگڑتی بے شک نہیں دیکھتی ہو لیکن نتیجوں کا اثر ضرور دیکھے گا اسی لئے ان چنافوں کے نتیجوں کا وشلیشن ضروری ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان چناف کے نتیجے کیا کہہ رہے ہیں نتیجوں میں سب سے پہلے بات لوگ صفحہ کے لیے ہوئے اپ چناف کی مدر پردیش کی خندوہ لوگ صفحہ سیٹ بی جے پی نے جیتی ہے ایمارچر پردیش کی منڈی لوگ صفحہ سیٹ کانگریس نے جیتی ہے دادرہ نگر حویلی سیٹ شف سیرہ نے جیتی ہے ان تینوں سیٹوں پر سانبوتی فیکٹر حاوی رہا منڈی سیٹ سے کانگریس کی جیت سے ضرور بی جے پی کو چٹکا لگا اب ویدان صفحہ اپ چناف کی بات کرتے ہیں تیرہ راجعوں کی 29 ویدان صفحہ سیٹوں کی بات کریں تو بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو 12 سیٹوں پر جیت ملی ہے کانگریس اور اس کے سیوگی دلوں نے 9 سیٹوں پر جیت درج کیے ٹی ایم سی نے پشمنگال کی سبھی 4 سیٹوں پر کب سا جمعیا انے کو 4 سیٹوں پر جیت ملی ہے سب سے پہلے بات پشمنگال کی کرتے ہیں پشمنگال میں ویدان صفحہ چناف کے بعد یہ پہلا چناف ہے چار سیٹوں پر ہوئے اپ چناف میں ممتابینر جی کے نیترت میں ٹی ایم سی نے پھر اپنی طاقہ دکھائی ہے پشمنگال کی چار ویدان صفحہ سیٹوں پر ہوئے اپ چناف میں ٹی ایم سی نے سبھی سیٹیں جیتے ہیں گسابہ، خردہ، دنہاتا، شانتیپور یعنی سبھی ویدان صفحہ سیٹوں پر ٹی ایم سی کے امیدواروں نے بھاری متوں سے چناف جیتا ہے یہ اپ چناف ممتابینر جی کے لئے اگنی پریکشہ تھا سوال یہ تھا کہ کیا ممتابینر جیت کے بعد اپنی پارٹی کو دوسری سیٹ پر جیت دلا پائیں گے اس اگنی پریکشہ میں ممتابینر جیت پر جیت دلا پائیں گے پشمنگال میں ٹی ایم سی کی شاندار جیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ٹی ایم سی کو پچھتر پرسنٹ ووڈ ملے بی جے پی کو ساڑھے چودہ پرسنٹ مہی سی پی ایم کو ساڑھے سات پرسنٹ سات دشملہ تین پرسنٹ لیکن سب زیادہ مزدار کانگریس کا قصہ ہے پشمنگال میں کانگریس کو صرف دشملہ تین سات پرسنٹ ووڈ ملے کانگریس سے زیادہ یہاں نوٹا کو ووڈ ملے بات بیہار کی بات کرتے ہیں اور بیہار کے دو ویدھان سبا سیٹوں کشیشورستان اور تارہ پور میں اپچناب ہوئے تھے یہ اپچناب اس لیے اہم ہے کیونکہ چھ سال بعد بیہار کی راج نیتی میں لالو پسادی آدف کی پھر سے انٹری ہوئی چھ سال بعد لالو نے بیہار کے چناب میں پچار بھی کیا کشیشورستان ویدھان سبا سیٹ پر جیڈیو کے امن ہزاری نے بارہ ہزار چھ سو اٹھانوے ووٹوں سے جیت ترج کی تارہ پور سیٹ پر کاٹے کی ٹکر چل رہی تھی یہاں پہلے آر جیڈی آگے چل رہی تھی لیکن بعد میں جیڈیو نے بڑت بنائی اور یہ سیٹ بھی جیت لی یعنی اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ بیہار کی راج نیتی میں لالو کا اثر کم ہے ابھی تو کمی آر جیڈی کو امید تھی کہ لالو کے میجک کے بہانے وہ ایدھان سبا سبا سیٹ پر چناب میں جیت ترج کریں لیکن ایسا ہوا نہیں اس بیچ اپ چناب میں ہار کے بعد آر جیڈی میں ویواد بھی شروع ہو گیا ہے دیکھ لیکن یہ لوگ آئے ہیں پارٹی کو بڑھوات کرنے کے لیے جکتانین سنگھ جیسے لوگ اور ابھی سیوان ان تیوہری ابھی پیتا جی کے ساتھ بھوجن پا رہے تھے جیسے تھالی میں ایک ہاتے ہیں اسی کو بڑھا بھلا یہ لوگ بولنے کا کام کرتے ہیں یہ لوگ آئے تھے کہ بل مجھے لینے کے لیے آتے ہیں اور پارٹی سے پارٹی سے لوگ کوئی مطلب نہیں ہے پارٹی کو بڑھوات کرنے کے لیے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں راجتان میں پارٹی کے اندر سچن پائلٹ سے مل رہی چنوٹی کے بیچ سیم اشوگ علوت نے اپنی طاقت دکھائی ہے راجتان کی دو سیٹے دھاریاوڈ اور بللب نگر میں کاؤنگرس نے جیت ترچ کی ہے کاؤنگرس راجتان میں بیجے پی کے گڑ دھاریاوڈ میں بھی جیت ترچ کی ہے دھاریاوڈ میں بیجے پی تیسیو نمبر پر رہی ان نتیجوں سے راجتان وسچن پائلٹ اور ان کے سمرتھکوں کا دباب جھیل رہے اشوگ گھیلوت کو مصبوتی ملی پوٹ کے پگ پالے نہیں دکھ جاتے ہیں ہمارے کاؤت ہماروڑی میں کیونکہ ان کی جو آپس کی لڑائی ان کا جنتہ کے مددوں سے کوئی سروکار نہیں رکھنا اور یہاں پر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا یہ سب ایسے کارن تھے اور ہماری سرکارگی اتنی لوگ پری اتا اتنی اچھی یو جنہیں اتنا اچھا بجٹ اور پچیس میں سے پچیس سانسد ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایک دیلہ کے اندر سے نہیں لائے تو یہ تو دکھ گیا تھا کہ اب ان کا سروناز ہونے والا ہے مدردیش میں کھنڈوالوگ سبا سیٹ اور جوبٹ پرتویپور اور ریگاؤں ویدان سبا سیٹ پر اپچناب ہوئے بیجے پی نے کھنڈوالوگ سبا سیٹ جیت لی ہے جوبٹ اور پرتویپور ویدان سبا سیٹ پر بیجے پی کی جیت ہوئی کانگریس کو صرف ریگاؤں سیٹ پر جیت ملی ہے مدردیش میں ایک لوگ سبا س اور دو ویدان سبا سیٹ پر بیجے پی کی جیت سے شیوراد زنگ جوہان کو بزبوتی ملی ہے جیسا جن سمرسن جنتہ نے دیا ہے وہ عدبھت بھی ہے اور عبود پور بھی ہے میں عبود پور بھی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کھنڈوالوگ میں تو ہم جیت ہی رہے ہیں لیکن جوبٹ ویدان سبا جہاں نبی پرسنٹ سے زیادہ جن جاتی یا عدیباسی مدداتا ہے بھاں بھارتی جنتہ پارٹی ایتحاسک ویجے پرابت کر رہی ہے وہ ویجے جیوبٹ اکیلے کی ویجے نہیں ہے وہ جن جاتی بھائی اور بہنوں کا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی پیدا ہوا بسواس اپچناو میں کانگریس کے لئے اچھی خبر ہے ایمارچل پردیش سے آئی ہے ایمارچل پردیش میں لوگ سبا کی منڈی سیٹ کے ساتھ ہی کانگریس نے تین ویدان سبا سیٹوں پر جیت ترچ کر لی ہے ارکی فتیپور اور جببل خوٹکھائی ویدان سبا سیٹوں پر بھی کانگریس نے جیت ترچ کی ہے اپچناو سے پہلے منڈی لوگ سبا سیٹ اور جببل خوٹکھائی ویدان سبا سیٹ بی جی بی کے پاس دی وہیں ارکی اور فتیپور ویدان سبا سیٹ کانگریس کے پاس دی سبا بیک روپ سے کانگریس نے مہنگائی کو بڑے احتیار کے روپ پہ استعمال کیا اور مہنگائی مددہ تھی اور یہ مددہ ان کے ہاتھ میں لگائی اور اسی مددے کو لے کر کے انہیں پر مکروب سے یہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بھی بات سکتے ہے کہ مہنگائی صرف ہیماچل میں بڑی ایسا نہیں ہے گلوبل ایشو ہے ہاتھ کی تاریخ میں مہنگائیت پوری دنیا میں بڑی ہے اور ایسی چیزیں جڑتے جڑتے ہماری ایک شتی ہوئی ہے اپچوناو کے نتیجوں کا کیا سنکیت ہے آپ کو بتاتے ہیں پشمنگال میں ممتہ بیلیل جی کا جادو برقرار ہے اسم میں ہیمنتہ بسوہ سرما کا دب دبا قائم ہے ذرا دھیان سے دیکھیں آپ یہاں پر اسم نتیجے بی جی پی گڑ وندن راج پشمنگال ٹی ایم سی کے جیت ممتہ کا جادو برقرار یہ صاف ہو رہا ہے چناب کی جو سنکیت ہیں نیکس ذرا چینج کریں اس کو یہاں پر اسم میں آپ نے دیکھا ہیمنتہ بسوہ سرما بی جی پی گڑ وندن کی جیت ہے ان کا جو دب دبا ہے وہ قائم ہے سیدھے طور پر آگے بڑے راجتان میں کانگریس کی جیت سے اشوک گہلود کی اگر بات کی جائے تو ان کی جستتی ہو مضبوط ہو جاتی ہے ہمارچنل پردیش میں کانگریس کی جیت ہے بی جی پی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ اپنے آپ کو بی جی پی کو سوچنا پڑے گا مدر پردیش میں بی جی پی کی جیت سے شیبراد سنگھ چوہان مضبوط ہوئے ہیں بیہار میں دونوں سیٹوں پر جیڈیو کی جیت سے صاف ہے کہ لالو پر بیہار کی راجنیتی میں اثردار نہیں رہ رہے ہیں لالو ابھی تو ایسا لگ رہا ہے آنکہ ہی تھوڑا جلدی ہوگا لیکن پھر بھی فکر آپ کی سومبار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر